ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں جس پر عمل کرنے سے آپ کی حاجات پوری ہوں گی شرط یہ ہے کہ جائز حاجات ہوں اللہ کریم کے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو نسخے جو عراد و وظائف ہمیں ملتے ہیں ان میں یقیناً شفا موجود ہوتی ہے آج جو میں آپ کو وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں ہر جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے یہ وظیفہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ کریم آپ کی جائز حاجات پوری فرمائے گا اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک وطالعہ اپنی رحمتوں کا بھی نزول فرمائے گا اور آپ کے دل میں جو جائز تمنائے ہیں جائز خواہشات ہیں وہ بھی اللہ کریم پوری فرمائے گا وہ وظیفہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد قصرت کے ساتھ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے چاہیے یا قصیر الخیری و یا دائم المعروفی یہ کلمات ہر فرض نماز کے بعد مستقل انداز میں اور قصرت کے ساتھ یہ کلمات اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کریم آپ کی جائز حاجات پوری فرمائے گا اور یہ کلمات قصرت کے ساتھ پڑھنے سے دل کی حاجات پوری ہوتی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اس پر قصرت کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے